بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بٹر ٹیکنیکل یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل میں پہلی پا رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئی اکاؤنٹ کو ضرور دبائیں اتاکہ ہماری آنے والی ہاری ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج ہم بات کریں گے روٹری کمپریسر اور ریسی پروپیٹنگ کمپریسر میں کیا فرق ہے روٹری کمپریسر یہ ایک ایسا کمپریسر ہے جو گھریلو جونٹوں میں استعمال ہوتا ہے بعض اوقات گوسٹر سسٹم بنا کر اسے کمرشل جونٹوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کمپریسر میں دباہ بڑھانے والے حصہ جو ہوتا ہے اسے رولر کہتے ہیں جو سلنڈر کے اندر روٹری حرکت کرتا ہے اس لیے اسے روٹری کمپریسر کہتے ہیں جو کمپریسر لو سپیڈ ہوتے ہیں ان کو چلانے کے لیے بیجڈی کی موٹریں استعمال ہوتی ہیں اور ان کا سائز ان کے ساتھ لگی ہوئی موٹروں کے سائز پر لیتے ہیں یہ روٹری کمپریسر کی تین قسمیں ہیں اوپن ٹائپ سیمی سیلڈ اور سیلڈ لیکن ہم بات کریں گے ہم سیلڈ روٹری کمپریسر پہ اور ان میں کیا فرق ہے روٹری کمپریسر اور ریسی پروکیٹنگ کمپریسر دونوں ہی بہت اچھی ہیں روٹری کمپریسر تھوڑا مہنگا ہے مہنگا ہوتا ہے اور ریسی پروکیٹنگ کمپریسر تھوڑا سستہ ملتا ہے اس اس رولر اس میں رولر کے ذریعے گیس کا پریشر بڑھائی جاتا ہے روٹری کمپریسر میں رولر کے ذریعے گیس کا پریشر بڑھائی جاتا ہے روٹری کمپریسر کی آواز بہت کم ہوتی ہے جب جہ چلتا ہے اس کی آواز بہت کم ہوتی ہے اور ریسی پروکیٹنگ کمپریسر کا شور تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر پسٹن اور کننگ شافٹ کے ذریعے چلتا ہے اس لئے ریسی پروکیٹنگ کمپریسر کا شور تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اسی کم چڑھاتے ہیں تو ریسی پروکیٹنگ کمپریسر ٹھیک رہے گا اگر آپ دس بارہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے لگاتار اسی استعمال کرتے ہیں تو اسے دیئے روٹری کمپریسر اچھا ہے کیونکہ روٹری کمپریسر بجلی بھی بہت کم لیتا ہے روٹری کمپریسر کے ساتھ ایک کمبولیٹر بھی لگاتا ہے ان میں کچھ اہم فرق ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھ رہیں گے راست پر آپ سے لکھا ہوا مل جائے گا